السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے مفلس کون غریب کون فقیر کون محتاج کون دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں جس کے پاس روپیہ نہیں پیسہ نہیں غریب ہے محتاج ہے فقیر ہے لیکن سب سے بڑا فقیر کون ہے سب سے بڑا محتاج کون ہے وہ ہے جو قیامت کے دن محتاج ہوگا فقیر ہوگا وہ کیسا ہوگا کیسا فقیر ہے وہ کیسا مفلس ہے وہ آئیے ذرا غور کریں صحیح مسلم کتاب البیر وصلہ کتاب نمبر پیتالیس باب و تحریم الظلم حدیث نمبر ٹو فائیب ایٹ ون ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون عمل مفلس کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے غریب کون ہے فقیر کون ہے محتاج کون ہے تو صحابے کرام نے کہا مفلس وہ ہے غریب وہ ہے فقیر وہ ہے محتاج وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں آج بھی اپنے یہاں وہی لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو غریب آدمی ہیں ارے آپ تو سیٹ صاحب ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو نہ دے کر آزماتے ہیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے کہا جاتا جو نہ کرے بابو بھائیہ وہ کرے روپیہ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر نہ بابو نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ بات صحیح ہے سلام علیکم ارے کس کو سلام کر رہا بھائی جب پیسہ نہیں تھا تو سلام نہیں کرتا تھا اب سلام کر رہا ہے چاہ تیرا سلام پیسے کو پہنچا دوں گا تو یہ انسانی فطرت ہے پیسہ ہے اسی کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی بڑا مالدار آدمی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو غریب کہا ہے محتاج کہا ہے فقیر کہا ہے مفلس کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِ يَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَ بِسَلَاتٍ وَسِيَامٍ وَزَكَاتٍ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز لے کر آیا روزہ لے کر آیا زکاة لے کر آیا اب دیکھئے یہاں تو حج گائب ہے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اپنے نام کے آگے لکھ لیتے ہیں حاجی صاحب اور لیڈیز بھی لکھ لیتے ہیں یہاں تو حج ہے ہی نہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے تو نماز جسمانی عبادت ہے روزہ روحانی عبادت ہے زکاة مالی عبادت ہے سب کا تذکرہ ہے تو لوگ لے کر آئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں کیا کیا ہے یعنی عبادات تو کر کر آئے ہیں لیکن معاملات میں ذرا گربڑی ہو گئی تو کیا کہا آدمی نیکیاں لے کر آئے لیکن ساتھ میں برائیاں بھی لے کر آیا کیا ہے کسی کو گالی دیئے کسی پر الزام لگا دیا ہے فلانی کا فلانے کے ساتھ چکر چلنا ہے تحمد لگا دیا کسی کا مال کھا لیا پھر اسی طریقے قتل کر دیا کسی کو مارا دبنگئی کرتے ہیں لوگ مارتے پیٹتے تو کیا ہوگا یہ نیکی بھی لے کر آئیں لیکن ساتھ میں برائیاں بھی لائیں تو اب کیا ہوگا میرے بھائیو اگر سبر کرتے ہیں ہم اور آپ تو فائدہ کتنا ہے تو نیکی کرنے والوں کی نیکیاں لے لی جائے گی پھر بھی ختم نہیں ہوا تو اب یہ برائیاں ان کے اوپر تھوب دی جائے گی آدمی عبادات میں بہت آگے ہے لیکن معاملات میں پیچھے ہے تو مسئلہ بڑا گربڑ ہو جائے گا آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ صحیح رہو بندوں کے ساتھ جیسا بھی رو چلے گا نہیں میرے بھائیو اگر اللہ کے ساتھ معاملہ کچھ ذرا کمی بیشی ہوگے تو اللہ معاف کر دیں گے لیکن بندوں کا معاملہ وہ تو برابری والا بھییا جب تک وہ معاف نہ کریں اللہ بھی معاف نہیں کریں گے اس لئے بندوں کے ساتھ اچھے رہیے معاملات صحیح رکھئے معاملات کی صفائی ہونی چاہئے اس کے بعد کیا ہوگا نیکیاں پوری ختم ہو گئی تو اب یہ برائیاں ان کے اوپر تھوب دی جائے گی اور اس کے بعد گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا یہ ہے مفلس آدمی نیکیاں بھی لے کر گیا ہے لیکن کیا ہوا وہ جو باکس آتا نا باکس لے کے چلی اور نیچے سراخ ہو جائے ڈالتے رہیے لیکن اندر گرتا چلے جائے اس لئے میرے بھائیو معاملات کی صفائی رکھئے حقوق العباد کو بھی ادا کیجئے حقوق اللہ کی پابندی کیجئے ایسا نہیں ایک جگہ صحیح رہیں دوسری جگہ غلط ایسا نہیں ہو یہ سب سے بڑے مفلس ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی توفیق دے ادا کرنے کی توفیق دے معاملات کی صفائی کی توفیق دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ